مصر کی حکومت آگئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بہویں بہت بڑا خاندان تھا یہ جو نحوست ہے دو بچوں والی یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوص نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے ملحد لوگوں سے آیا ہے اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم محبتیں ختم خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آکے منحصر ہو گئے کتے پالتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لو بندر پالے ہوئے ان کو پیمپر پینائے ہوئے ہیں یہ کام کر رہے ہیں وہ بندروں سے دل بہلا آ رہے ہیں ہم تو جاتے ہیں گھر میں بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج میں نے روزہ رکھا ہے چڑیا والا روزہ میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے چھوٹی بچی تھی میری مجھے کہا ہے کہ چڑیا کا روزہ ہے یہ کون سا کہنی چھ بجے سے لے کے نو بجے تک آئے پھر نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک آئے وہ تین تین گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے انجوائی کر رہے ہیں رمضان انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو کتے ملیں گے ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے ٹھیک ہے بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالے میں کتے بھی اچھے ہوتے ہیں بلیاں بھی انسانوں سے زیادہ اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے رہے ہیں کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر کتنی پیاری پیاری بلیاں او بھائی اپنی اولاد سے کمپیر کرو یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں اپنی اولاد کو پال وہ بڑاپے میں تمہارا سارے بندر کیا کرے گا یہ تو زرداری کی تغریروں پر ہسے گا اور تھوڑی کوئی کام ہے زرداری جب تغریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے تو بندر ہسنے کے کام آئے گا میم بنانے کے کام آئے گا اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہوگا تو خیر تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے بھی کسرت سے نکاح کی ہے یعقوب علیہ السلام نے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پیدا ہوئے دوسری زوجہ سے دوسرے اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کی ہے یہ پورے بیٹے بیٹیاں بہویں دامات پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے مصر میں لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا لیکن تھے بہرحال منورٹی میں بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع قوم پرستی مصر کے ہر بادشاہ کو فیرعون کہا جاتا تھا سمجھ لیں یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا کیا کہا جاتا تھا فیرعون تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندہ نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کی ہے یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے یہ ہماری قوم کا نہیں ہے یہ پتھان ہے یہ پنجابی ہے یہ مہاجر ہے یہ سرائی کے یہ بدبو حدیث میں پتا ہے ان نعروں کو کیا کہا یہ منتنا منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھانی پڑا ہوا ہوتا یہ مردہ بھگری کا بچہ کیسی گھنا رہی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کہ ان نعروں کو کیا کہا ہے بدبودار آپ سعودی عرب میں جائیں وہ آپ کو ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں غیر ملکی ہے وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے ہم اس کو ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کوئی اور ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھئی کل لکم آد من آدم حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو آدم کی تو یہاں بھی یہ ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں صحیح ہے نا یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھئی قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی آپ نے تو مصر کی حکومت کو قہد سے ہلاک ہونے سے بچایا اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر عطا کرنا چاہیے لیکن بالاخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں ان کو ان سے بدترین سلوک کرو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالاخر بنی اسرائیل مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیا اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے ایک نظریہ ہے اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذہب کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ دیکھ لو یو ٹیپ پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ہمارے ملک میں لیبرل خاتون مری تھی اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے دیکھا ہوگا نا عورت نے تو اوریا مقبول جان صاحب کا ایک بڑا چھنٹریو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے یہ اسلام کا مذاق ہے اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کرتا انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے بھئی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو اپنی نو سال کی بچی کا نکاح پچاس سال کے آدمی سے کیا کریں پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی اعتراض سمجھ میں آیا یہ جو کہتا ہے نا جلد نکاحوں کی ترغیب اس نے ماز اللہ نقل کفر تنس کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا چھ سال میں رخصتی ہوئی نو سال میں تو ان لوگوں سے بولو اپنی نو سال کی بچیوں کا نکاح پچاس پچاس سال کے آدمیوں سے کیا کرو پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پچاس سال کے ہم نبی کے دور میں ہوتے نا اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کوئی سچا نبی ہو وہ پچاس سال کا کیا سو سال کا بھی ہوگا تو نو سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پچاس سال کہے تو اٹھا کے دے دو بھئی ان کی قابلیت تو دیکھو وہ کون ہے اللہ کے پیغمبر تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تو مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جذب کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی آپ ان سے نکاح کرتی اس نکاح فوراں کرتی تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ نو سال یا دس سال کی بچی کا کسی بھی پچاس سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے ستر ستر سال کے بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیاں اسے شادی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پر خوش ہوتی ہیں کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں بڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں پیسہ ملے گا تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا اہدہ ہے اور امی آئیشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے آج حضرت آئیشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور عدب و احترام سے لیتی ہے وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا سیدو الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پر کریں گے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پر حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں کروڑوں تو اس سے ہمیں پدا چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے اسلام ہے باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے اس لیے سارے اعتراضات اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے ایک ملہد نے بقرائیت پہ دکھایا ایک مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا ایسے دکھایا فرضی تصویر بنائی تھی اور کہا تھے یہ بکروں کا قبرستان ہے یہ کیا ہے یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا آئی ہے قبرستان میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنے بکرے کھاتا ہو ان بقرائیت کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں اتنا امیروں کو نہیں ملتا امیر تو پورے سال کھاتے ہیں بقرائیت کے دنوں میں اگر وہ بناتا نا کسی غریب آدمی کا پیٹ اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے مذہبی رہنماؤں کو تو ان کی دشمنی اسلام سے ان کو پتا ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے اسلام ہے موسیقا موسیقی